رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے چند واقعات دیکھیں گے آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ شفقت اور محبت فرماتے تھے اہلِ عرب جو ہیں ان کے ہاں اپنے بچوں کو چومنا اور لات پیار کرنا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی وہ سمجھتے تھے یہ ان کی شان کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس رسمِ بات کی مضمت فرمائی یعنی اس کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو گھود میں اٹھا لیتے بعض اوقات کندے پر بٹھا لیتے سواری پر ہوتے تو اپنے آگے پیچھے انہیں سوار کر لیتے ان کی پیشانی کو چونتے اور انہیں خیر و برکت کی دعا دیتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچوں سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے کیونکہ اس وقت عرب کے معاشرے میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کے گلدستے کراتے تھے انہیں سنگتے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتے ایک سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے پیار کرتے دیکھا تو کہا میرے دس بیٹے ہیں میں نے آج تک ان سے پیار نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا یعنی بچوں کو شفقت فرمانا رحم کرنے کے برابر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹا عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزھد مسرد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا جب ان کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڑبائیں آپ نے فرمایا یہ محبت ہے میں نوحہ کرنے سے منع کرتا ہوں اسلام میں ماتم اور نوحہ کرنا منع ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں نصر میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا اسی طرح نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحب ذاتیوں سے بے حد محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے دل کا ٹکڑا کرا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے سے پہلے ان سے آخر بھی ملتے اور جب آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس آتے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے تشریف لاتی تو اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے اور شفقت سے ان کا ہاتھ چونتے اور اپنی جگہ انہیں بٹھاتے آپ کے صاحب ذاتوں حضرت حسن حسین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت امیز برطاو فرماتے اسی طرح مہمانوں کی خدمت کے سلسلے میں کچھ واقعات دیکھتے ہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی طرح بہت فیاض اور مہمان نواز تھے سرکاری مہمانوں کو زیادہ تار مسجد نبی میں ٹھہرایا جاتا تھا اور آپ بنفس نفیس ان کی توازو فرماتے تھے مسلم یا کافر کی کوئی تمیز نہ تھی سوچیں مسجد نبی میں نجران کے نصرانیوں کو بھی ٹھہرایا گیا اگر گھر میں گنجائش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو صحابہ میں تقسیم فرما دیتے اور فرماتے جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو تین کو لے جائے چار کا ہو تو پانچ شے کو لے جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بھی بہت اچھا سلوک فرمایا آس اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کے لئے ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے لئے بھی مجسمہ رحمت و شفقت تھے آپ نے کبھی کسی دشمن سے اپنی ذاتی اداوت کا انتقام نہیں لیا کبھی بدعا نہیں کی ہمیشہ ہدایت کی دعا فرمائی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابد گوئی کرنے والے تھے نابد زمانی آپ کا ارشادہ ہے مجھے تم میں سے وہی لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں سے بہتر اخلاق والے ہیں تم میں دو خسلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ہلم یعنی نرمی اور برداشت دوسرا جلدبازی سے کام نہ کرنا تو پیارے بچوں غصہ حرام ہے اسی لئے کہ بندہ برداشت بھی کھو دیتا ہے اور نربی بھی کھو دیتا ہے اسی طرح نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیوانات پر بھی مہربانی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جانوروں کی امدہ دیکھ حال کرنے کی تلقین فرماتے کہتے خدا سے ڈرو ان پر سواری بھی اچھے طریقے سے کرو اور ان کا کھانا بھی انہیں امدہ طریقے سے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی رس میں ختم کروائیں مثال کے طور پر جانوروں کی دم کاٹنا ان کو بہم لڑانا ان پر نشانے بازی وغیرہ کرنا پرندوں کے انڈے شرانا اور ان کے بچے پکڑنے کی بھی ممانت فرمائی نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جسے کہ اخلاق سب سے اچھے ہیں تو پیارے بچوں نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات پڑیں کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو قیامت میں ہمیں کام آئیں گی تو امید ہے آپ کو آج کے واقعات اچھے لگے ہوں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں